بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا نام ہے تاہر بجدار فرام ہیتراباد یہ پورا پیچ اور اس میں چھے قیسچنز ہے اور اس نے ریکسٹ کی ہے کہ ان کو حل کر دو تو یہ چھے قیسچن اس کے نام تاہر صاحب آپ سے ریکسٹ ہے کہ جتنے بھی یہ قیسچن میں حل کر رہا ہوں ان کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اس کو لائک کرنا ہے اور پورا ڈیٹیل سے دیکھنا ہے تو ان قیسچن قیسچن کو یہاں پر لکھ چکا ہوں دیکھیں دوستو پہلا قیسچن یہاں پر میں اس کا نام بھی لکھ چکا ہوں ساتھ تاکہ پتہ لہے اسی طرح اگر آپ کوئی قیسچنز بیج دیں اور اپنا فیکچر بھی ساتھ بیج دیں تصویر بھی ساتھ بیج دیں تو میں اس کے ساتھ آپ کا تصویر بھی لگاؤں گا کہ یہ پلان یہ ویور نے بیجا ہوا ہے آج کا پہلا قیسچن ہے دوستو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بیسک میتیمیتک کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اسی سلسلے میں آج پارٹ سیونٹی پائیو ہے آج پارٹ سیونٹی پائیو ہے اور اس سے پہلے جتنے پارٹس ہو چکے ہیں ان طمع کی لنکس اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں پڑھیں آپ ان کو ویزٹ کر کے باج کر سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو آج کا قیسچن دیکھیں قیسچن یہاں سے شروع ہوتا کہتا ہے کہ 60 لٹر کا کوئی بھی مکسچر ہے دریشو اور پیلکین وارٹر اس میں کیا ہے دودھ اور پانی ہے دودھ اس میں دو اور پانی اس میں ایک نزبت سے ہے 2 ریشو 1 سے ہے اگر اسی ریشو کو ہم 1 ریشو 2 بنانا چاہتے ہیں then the quantity of water to be further added is تو اس میں پھر مزید کتنا پانی ہمیں ملانا پڑے گا یہی پیسچن ہے ٹھیک ہے دوستو دودھ اور پانی کا ایک مکسچر ہے اس کا total weight جو ہے وہ 60 لٹر ہے اس میں milk اور وارٹر کا جو ریشو ہے 2 ریشو 1 دودھ دگنا ہے پانی سے اگر اسی ریشو کو ہم ایسا بنانا چاہیں کہ پانی دودھ نہ ہو جائے دودھ سے تو مزید کتنی پانی کتنا پانی اس میں add کرنا پڑے گا یہی پیسچن ہے تو چلتے ہیں امیس فورڈ میں دیکھیں پہلے تو ہم یہ معلوم کریں کہ 60 لٹر میں دودھ کا کتنا ایسا ہے اور پانی کا کتنا ہے تو دیکھیں given ratio ہمیں given ratio دیا گیا ہے کیا ہے وہ ہے 1 ratio 2 ہے دیکھیں دوستو تو ہم اس کو کیا کریں sum of ratio اس کو پہلے جمع کر لیتے ہیں 1 plus 2 is equal to 3 آگیا اب total quantity کتنا ہے total quantity of mixture quantity of mixture اور وہ ہے 60 لٹرز 60 لٹرز ہے تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلے کہ quantity of milk اس میں milk کتنا ہے چونکہ milk 1 ہے ساری یہ ہم نے ملت لکھا یہ 2 اور 1 ہے 2 ratio 1 ہے ٹھیک ہے تو دودھ 2 ہے تو اس کے ملکہ بھر 2 پٹہ 3 060 تو یہ جائے گا 40 دودھ 40 ہے اور پانی کتنا ہے پانی 1 over 3 060 is equal to 20 تو اب میں ہمارے پاس ratio بنید ہے 40 اور 20 ٹھیک ہے یہ 40 جو ہے 40 لٹر دودھ ہے اور 20 لٹر پانی ہے اب اگر اس کو ہم نے double کرنا ہے پانی کو دودھ کے double کرنا ہے تو انتہائی easy question یہ جو given یہ ratio دے گیا یہ ہمارے پاس 2 ratio 1 ہے اس کو اگر ہم 1 ratio 2 بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 40 کے یہ 20 کو double کرنا پڑے گا تو 20 کے ساتھ 60 اور بلا لیں 20 کے ساتھ 70 60 تو یہ ہمارے پاس اس طرح جائے گا 80 تو کتنا پانی مزید جمعہ add کرنا پڑے گا 60 لٹر option d is the correct option یہ common یہ ہم پر common sense کی بات ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو بھی سبسکرائب کے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں پاکی پانچ question بھی ابھی ہی upload کرنے والا ہوں thank you for watching